السلام علیکم ورحمت اللہ اگر کوئی بچہ بلا وجہ بہت زیادہ روتا ہو بہت زیادہ بچہ بلا وجہ رو رہا ہے ایک تو یہ ہے کہ کوئی وجہ ہو رونے کی بچے کو کوئی تکلیف ہے بچے کے پیٹ میں درد ہے بچے کو بخار ہے کسی تکلیف کی وجہ سے بچہ رو رہا ہے یہ الگ بات ہے لیکن ایک بلا وجہ رونا کوئی تکلیف بھی نہیں ہے بچے کو نہ پیٹ میں درد ہے نہ بخار ہے ایسے ہی بچہ بہت زیادہ رو رہا ہے چلچڑا پن ہے زد کر رہا ہے بچہ دود نہیں پی رہا تو ایک مجرب دم آج میں آپ لوگوں کو بتانے جا رہا ہوں جتنا مرضی بچے کو بری نظر لگی ہو یعنی نظر لگے بچہ بہت زیادہ رو رہا ہے جتنی مرضی بری نظر لگی ہو آپ یہ پڑھ کر دم کریں گے انشاءاللہ عز و جل بچہ فوراں خاموش ہو جائے گا بچے کا جو چلچڑا پن ہے وہ بھی ختم ہوگا بچہ جو زد کر رہا ہے زد کرنا چھوڑ دے گا بچہ دود بھی پیے گا انشاءاللہ عز و جل جتنی مرضی بری نظر ہو فوراں ہی اتر جائے گی وہ کون سا عمل ہے وہ کون سا دم ہے بہت ساری میری بہنیں اور میرے بھائی مجھے ویٹس اپ پر کال کرتے ہیں میسج کرتے ہیں کہ ہمارا بچہ بہت زیادہ زد کر رہا ہے رو رہا ہے دود نہیں پی رہا آپ دم کر دیں اس کو نظر لگی ہے تو آج میں آپ لوگوں کو جو ہے وہ دم بتانے جا رہا ہوں جو میں کرتا ہوں آپ کو مجھے کال کرنے کی ضرورت بالکل نہیں ہے میرے پاس ٹائم نہیں ہوتا ورنہ میں ضرور آپ کی یہ خدمت کرتا آج میں آپ لوگوں کو بتانے جا رہا ہوں وہ دم جو میں خود کرتا ہوں جو مجرب ہے انشاءاللہ عز و جل بچے کو ضرور فرق پڑے گا جتنی مرضی بری نظر ہے فوراں بچہ خاموش ہو جائے گا اور بچے کا چڑ چڑا پن بچے کی جو نظر ہے وہ فوراں ختم ہو جائے گی وہ کون سا دم ہے کیا پڑھ کر دم کرنا ہے لیکن سب سے پہلے اچھا یہ جو دم ہے والدہ بھی کر سکتی ہے بچے کا والد بھی کر سکتا ہے کوئی بھی پڑھ کر جو ہے وہ بچے پر دم کرے گا تو انشاءاللہ عز و جل بچے کو ضرور فرق پڑے گا سب سے پہلے آپ نے تین مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے کم از کم اگر زیادہ مرتبہ پڑھ سکتے ہیں یعنی سات مرتبہ پڑھنے تو یہ زیادہ بہتر ہے کم از کم تین مرتبہ آپ نے درود پاک پڑھنا ہے آپ پوچھیں گے کون سا درود پاک آپ درود ابراہیمی ہی پڑھ لیں یہ درود پاک پڑھ لیں تین مرتبہ اس کے بعد پھر تین مرتبہ آپ نے آیت القرصی پڑھنی ہے تین مرتبہ آیت القرصی پڑھ کر بچے پر دم کرنا ہے اور پھر اس کے بعد سات مرتبہ سورہ اخلاص سات مرتبہ سورہ فلق اُلْاعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقُ اور اسی طرح سات مرتبہ سورة الناس قل اعوذ برب الناس یہ پڑھ کر آپ نے بچے پر دم کرنا ہے پھوک مارنی ہے اور اس کے بعد پھر آخر میں تین مرتبہ یا سات مرتبہ آپ درود پاک پڑھ لیں یہ بچے پر دم کریں انشاءاللہ عز و جل ضرور بچے کو فرق پڑے گا جتنی بری نظر لگی ہوگی بچے کو انشاءاللہ عز و جل اس کی نظر اتر جائے گی اور یہ دم آپ نے تین مرتبہ کم از کم یعنی فجر میں کر لیں اس کے بعد پھر زہر میں اس کے بعد پھر مغرب کے بعد یہ دم کر لیں انشاءاللہ عز و جل بچے کو جتنی مرضی بری نظر لگی ہوگی بچہ فورا خاموش ہو جائے گا بچہ رونا چھوڑ دے گا بچہ زد کرنا چھوڑ دے گا چرچرپن اس کا ختم ہو جائے گا بچہ دودھ نہیں پیرا تو دودھ بھی پینا شروع کر دے گا مجھے امید ہے آپ کو میری بات سمجھ آگی ہوگی اللہ تعالی سب کے بچوں کو صحتیابی والی لمبی زندگی عطا فرمائے مجھے اپنی خاص وعامی یاد لکھے گا السلام علیکم ورحمت اللہ